بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 3 کلاس بیٹا جی آج ہم نے اردو بیج یعنی ہم نے اپنی لینگویج کی کلاس لینی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے لیکچر نمبر ہمارا آٹھوان ہم نے درخواست اور گنتی کرنے گنتی کے عداد ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے گنتی کے عداد جو ہم نے کیے تھے وہ ہمارے پہلے کہاں تک تھے پینسر تک آج ہم نے چھہ سر سے کرنے ہے تو پہلے بیٹا جی آج ہم اپنے انوان کی طرف آئیں گے انوان ہے ہمارا درخواست درخواست کا مطلب ہے جب ہم نے کسی سے التجاہ کرنی ہوتی ہے کسی سے گزارش کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی کوئی بات آگے رکھنی ہوتی ہے تو جو ہم اس کے آگے عرض کرتے ہیں اسے ہم درخواست کہتے ہیں ٹھیک ہے درخواست بول کے بھی کی جاتی ہے اور درخواست لکھ کے بھی کی جاتی ہے تو بیٹا جی آج ہم نے درخواست پڑھنی ہے درخواست کس کے بارے میں آج ہم نے پرنسپل ٹھیک ہے جو ہمارے سکول کی پرنسپل ہیں ان کے نام ہم نے درخواست لکھنی ہے اور کس کے بارے میں لکھنی ہے چھٹی چاہیے ہمیں بھائی کی شادی کے بارے تو بیٹا جی اس میں دیکھے گا سب سے پہلے آپ نے دین اور تاریخ لگانا ہے دین اور تاریخ لگانے کے بعد آپ نے درخواست پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر آپ نے یہ نیچے جو لائنز دی ہوئی ہیں اگلے پیچ پر بھی آپ کے لائنز دی ہوئی ہیں تو آپ نے اس میں درخواست تحریر کرنی ہے دیکھیں بیٹا جی درخواست ہے درخواست برائے رخصت بوجہ شرکت شادی کہ ہمیں شادی میں شرکت کے لیے چھٹی چاہیے اور ہمیں اس کی درخواست لکھ رہے ہیں باہدمہ جناب پرنسپل صاحبہ آپ نے صاحب نہیں لکھنا ہماری پرنسپل صاحبہ ہے باہدمہ جناب پرنسپل صاحبہ سپریم ایڈوکیشن سکول سسٹم پھر آپ نے کومہ ڈالنے پھر لاہور اور لاسٹ میں آپ نے ختمہ ڈالنے سمجھ آئے پھر اس کے بعد آپ نے اچھا بیٹا جی اس میں ایک واس ذرا سمجھ لیجئے گا باہدمہ جناب پرنسپل صاحبہ سپریم ایڈوکیشن سکول تک آپ کا ایک لائن میں آیا دوسری لائن میں آپ نے جب سسٹم لکھنا ہے تو جہاں سے سکول ختم ہوئے نیچے وہیں سے شروع کریں گے دوبارہ سے شروع لائن میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اگلی لائن میں آنا ہے ایک لائن چھوڑ کے اپنے جناب ایالی لکھنا ہے جناب ایالی لکھنے کے بعد اپنے ندائیہ نشان لگانے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنی بات کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں اس لئے اس میں ندائیہ کا نشان آئے گا دیکھے گا گزارش ہے میرے بڑے بھائی کی شادی ڈیش تاریخ کو تیپ آئی ہے ٹھیک ہے آج کیا ڈیٹ ہے آج ہم ساتھ ٹھیک ہے ہاں لکھیں گے ساتھ اگز ٹھیک ہے کو تیپ آئی ہے اس شادی میں میری شرکت بہت ضروری ہے اس لئے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا مہربانی فرما کر مجھے تین جوم یعنی تین دن کی رخصت چھٹی انایت فرما ہے نوازش ہوگی اگر آپ نے تاریخ لکھنی ہے جس پہ تاریخ پہ آپ کام کر رہے ہوں گے آپ کا تابعہ فرما شاگرد الارزر الگ لائن پہ لکھنا ہے پھر آپ اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو آپ کی تابعہ فرما شاگردہ اور اگر لڑکی لکھ رہا ہے تو آپ کا تابعہ فرما شاگرد اپنا نام لکھنا ہے یہاں پھر آپ نے نام لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جماعت کونسی جماعت میں آپ پڑھتے ہیں سون ٹھیک ہے پھر فریق کس جماعت میں کس کے فریق ہیں آپ یعنی آپ ریڈ کے ہیں گرین کے ہیں یا پھر آپ اورنج کے ہیں یا بلو کے ہیں جس کے بھی آپ فریق ہیں آپ نے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے درخواست کو بڑی اچھے طریقے سے نیٹ جس طرح اوپر لکھا ہوئے سیم آپ نے درخواست نیچے اسی طرح لکھنی ہے ہر لائن پہ ہر کام کو اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد آپ اپنی گنتی کی طرف آئیے گا جی بیٹا جی گنتی کا مطلب ہے عداد شمار کرنا میں نے آپ کو پہلے انوان جب سمجھایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ گنتی کا آنا بہت ضروری ہے جب آپ کسی چیز کو گن نہیں سکیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے سپوز میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی کہ ایک پیسوں کی مثال لے لیں جب آپ پیسے گن نہیں سکیں گے تو آپ کو کوئی کم پیسے دے جائے گا تو آپ گھٹے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے گنتی کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے گنتی دیکھئے گا ادھر تین طرح کی گنتی لکھی ہوئی ہیں ہنسی گنتی لفظی گنتی اور اردو گنتی بیٹے جی دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے لفظی گنتی کو بڑے احتیاس دھیان سے کام کرنا ہے چھے آسٹھ چھے آسٹھ کیسے لکھنا ہے دیکھئے گا ذرا چھے یہ لی جا چھے آ آگے سین کے تین چھے آسٹھے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا بن جے گا چھے آسٹھ کیا بن جے گا چھے آسٹھ دو شوشے اور ایک کب بنانے اور پھر تھ لکھنے اسی طرح آپ نے سڑھ 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 کا سڑھ کا ایک شوشہ گر جے گا اور آپ نے سڑھ سڑھ لکھنے اسی طرح ٹھیک ہے اٹھ سڑھ بھی اسی طرح لکھنے انہتر میں آپ نے کوئی شوشہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے انہتر میں آپ نے کوئی بلکہ کب بنانے ٹھیک ہے آگے آئیے گا آگے دیکھئے گا ستر سین ٹھیک ہے دو شوشے تیرے ستر سین تے ست تیرے تار ستر ایک اتر ایک اتر میں بھی آپ نے کوئی شوشہ نہیں ڈالنا ایک اتر دیکھئے گا اسی طرح آپ نے 72 لکھنا ہے اسی طرح آپ نے 74 74 میں ہے کا شوش آئے گا ٹھیک ہے دیکھے گا چو ہت ہتے ہتے تیرے تر 75 پی چھے پچھ ہتے ہتے تیرے تر اسی طرح چھے ہتتر ستتتر دیکھے گا ایک دو ہرتے ہرتے ستتتر ٹھیک ہے آگے اٹھتتر بھی اسی طرح پھر اناسی دیکھے گا اناسی ہے ایک شوشہ جو ہے آکا کہوں آئے گا اناس سین چھٹی ہے سی اناسی سین کا ایک شوشہ ڈال کے دوسرے میں کوب بنا کے چھوٹیے ڈال لیں اسی طرح آپ نے اسی لکھنا ہے آگے آئیے گا یہ آپ کا کام تھا آج ہم نے گنتی اسی تک کی چھے آسٹھ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ انہتر سٹھ اکتر بہتر تیہتر چوہتر پچھتر چھہتر ستتر اٹھتر اناسی اور اسی ٹھیک ہے بیٹا جی اسی طرح آپ نے آگے بھی گنتی لکھنی ہے ٹھیک ہے اردو گنتی بھی لکھنی ہے اور آپ کی جو ہنسی گنتی آپ نے وہ بھی لکھنی ہے سمجھ آگئی اپنے کام کو توجہ اور دھیان سے کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی